بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہمارا تاؤبات کا سفر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم جائیں گے اپنے ہوتل میں ہوتل تاؤبات کے پاس ایک علاقہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہے ہلمت وہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کرنا ہے اور رات کا کھانا ہم یہاں پہ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے ٹور گائیڈ ہیں وہ ہمیں ہدایت دیں گے کہ صبح ہم نے کیا کرنا ہے کھانے میں چکن تھا اس کے علاوہ پالک تھی پالک تھوڑی تھوڑی موٹی کٹی ہوئی تھی پہلے یہ آپ خدایت سنیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں ساڑھے پانچ پہلے چھے بجے تک لے دی آپ لوگ ہو جائیے کہ سامنے جب اٹھیں گے تو سامنے دریاء کے پاس کافی اچھی جگہ پکچرز کے لیے دس پہلے بیٹ آپ پکچرز لیے گئے ایک زیٹ چھے بجے جو ہے ناشتہ لگ جائے گا ناشتہ کر کے ہم یہاں سے پھر نکل جائیں گے ہمارا جو راستہ ہوگا وہ تین کینٹے کا راستہ ہے تو اگر ہم صبح چھے بجے نکلتے ہیں یا ساڑھے چھے تک بھی نکل جاتے ہیں تو ساڑھے نو بجے تک ہم پہنچ جائے تو ساڑھے نو بجے پہنچنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ کل رش سے ہم بجے گے جن جس نے دولی پہ جانا ہوگا جو لے گا اور جس نے ٹریک کرنا ہوگا ٹریک تو ہو جائے گا تو وہاں پہ ایک چیز کا اپنے بس خیال رکھنا ہے کہ جب ادھرے گئے تو آپ نے پانی کی بوتل اور ٹوئنگم وغیرہ جو اپنے اپنے پاس رکھ لینے ہیں نکریب پہ اور جو ٹریک کر رہے ہوں گے انہوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے چھوٹے ایک قدم لینے اور نوز سے سانس لینا ناک سے سانس لینا انہیل بھی ایکزیل بھی موز سے نہیں لینا تاکہ ٹریک کے اندھرنا آپ لوگ تھک ہو نہیں اتنا زیادہ ٹھیک ہے تو صبح میں انشاءاللہ ایک دور بتا دوں گا لیکن اگر یومن ایرر ہو جائے ان کی وجہ سے نا بتا دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ صبح ہم پانچ بجے اٹھیں گے جی تو ٹور گائیڈ کی باتیں آپ نے سن لی ہے آپ یقین کریں کہ ان باتوں کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا سمجھ لے کہ ہنڈرڈ میں سے ٹونٹی تھرٹی پرسن ہی عمل درامت ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ خوبصورت ہوتل کا نظارہ کروا دوں یہ والا ہوتل بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور لوکیشن اس کی بہت ہی خوبصورت ہے تاؤ بات سے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا پندرہ بیس منٹ کا سفر ہے اس سے یہ واپس آتے ہیں اور رستے میں یہ ہوتل تھا اور یہ جو ہوتل تھا یہ تاؤ بات سے پیچھے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی بچت ہو جائے کیونکہ تاؤ بات کے اندر جو ہوتل ملیں گے وہ تھوڑے سے کوسٹلی ملیں گے اس لیے تھوڑا سا پیچھے یہ ہوتل لے لیتے ہیں ٹور گائیڈ والے لیکن یہاں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا یہ بیک سیٹ ہے اس کی ہوتل کے سامنے اس کے روڈ ہے اور بیک سیٹ پہ یہ آپ کے نظارہ نظر آ رہا ہے دریائے نیلم ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں پودے بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ مکعی کی گھاس کہتے ہیں جس کو پٹھے کہتے ہیں یہ وہ لگی ہوئی ہے بڑی بڑی اس وقت ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ نظارہ دیکھیں صبح صبح کا یہ تقریباً ٹائم میں ساڑھے پانچ چھے بجے کا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے سامنے بادل بھی نظر آ رہے ہیں وائٹ وائٹ اور میں آپ کو سائٹ ویو بھی دکھا رہا ہوں اور بیک ویو بھی یہ سامنے اس وقت سڑک ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ہوتل کی بیک سیٹ ہے اسی بیک سیٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ مطلب کے رستہ بنا ہوئے اور یہ اس کا اڈریس بھی لکھا ہوئے ہیں مینیو بھی لکھا ہوئے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اگر کوئی یہاں پہ کال کر کے بوکنگ کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے اس لئے میں نے یہ کلپ ریکارڈ کر لیا ہے یہاں پہ گاڑیاں ہماری ساری داد اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم بوکنگ کرتے ہیں نا تو جتنے ٹائم کی ہماری بوکنگ ہوتی ہے شاردہ سے مطلب کے ٹور جو بھی ہم نے ریسائیڈ کیا ہوتا ہے تو وہ جیپ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے ڈریور بھی ساتھ ہی رہتا ہے مطلب نائٹ اس نے بھی ساتھ اسٹیک کرنا ہوتا ہے تو یہ ویو ہے جی بیک کا یہاں پہ کمرے ہے یہ سامنے لے کے اس سے نیچے ایک فلور ہے ایک اس سے اوپر فلور ہے اور یہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ لکڑی کا ہی بنا ہوا تھا جب ہم اس پہ فرس ٹائم گئے تھے تو یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہل رہا ہے تو یہ ہوتل کا ریویو میں نے آپ کو دے دیا ہے ہوتل بہت زیادہ کوئی شاندار نہیں تھا بس اپنے حساب سے وہ ٹھیک تھا ساپ سترا تھا لیکن مطلب کہ بہت زیادہ کوئی وی آئی پی قسم کا ہوتل نہیں تھا علاقے کے حساب سے اور اس علاقے کا نام ہے حلمت لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بہت ہل جل موجود ہے اچھا جی روڈ کی ویڈیو میں نے پچھلے کل مجھے ایک بھائی نے کومنس کیا تھا کہ آپ ہمیں روڈ کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ روڈ کیسے ہیں تو یہ ہم 26 سے 30 جولائی کو گئے تھے موسم وہاں پہ بارش والا تھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی میں نے پچھلی جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں میں نے کٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے کلپ پیڈ کیا لیکن اس ویڈیو میں میں نے کٹنگ نہیں کی اور جو میں نے ویڈیو فاسٹ کر لیا اگر یہاں پہ کوئی گوھر سے روڈ کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ یوٹیوب کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے ویڈیو کو فاسٹ کرنے کی اور ویڈیو کو سلو کرنے کی اگر آپ روڈ کو آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سلو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے فاسٹ چلی یہ کی ہے تاکہ جلے بہت زیادہ لمبا سفر تھا اس کو میں نے شوٹ کیا تقریبا یہ 45 منٹ کی ویڈیو بنتی تھی اگر یہ میں فاسٹ نہ کرتا تو اس کو میں نے 4 ٹائم فاسٹ کر کے تو میں نے یہ کلپ ریکارڈ کر دیا تاکہ سارا جتنا بھی اس میں روڈ آتا ہے وہ سارا آپ کو جتنا میں نے ریکارڈ کیا سارا ہی آپ کو یعنی کہ دیکھ لیں آپ کہاں کہاں پہ کیا کیا مسئلہ ہے روڈ سارا کچھا ہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تاؤ بڑ سے نکلے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس وقت اڑنگ کھیل کی طرف پہلے ویسے تو اڑنگ کھیل جاتے ہیں لیکن ہم پہلے تاؤ بڑ گئے تھے تاؤ بڑ سے اڑنگ کھیل کا یہ رستہ ہے سارا کچھا روڈ ہے باقی کھائی وغیرہ جو بھی ہے آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ آ رہا ہے تو موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ روڈ کی کنڈیشن جاننا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ کلپ جو ہے نا فاسٹ کر کے ریکارڈ کیا اور اگر کوئی مطلب کہ روڈ کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا اور اڑنگ کھیل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو بھی آپ جب جیپ کو دیکھیں گے اور یہ روڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس لیے آپ نے گزارے سے کے ویڈیو آپ سکپ نہ کریں مکمل ہی دیکھئے میں نے بڑی مشکل سے اس کو ریکارڈ کیا کیونکہ جیپ کے اوپر بیٹھ کے بہت زیادہ ہل جل ہو رہی تھی اور بہت ہی مشکل سے اس کو ریکارڈ کیا ویسے اگر اس کو نارمل میں چلاتا تو اتنی زیادہ ہل جل نہیں ہونی تھی لیکن اس کو فور ٹائم فاسٹ کیا اس وجہ سے بہت زیادہ ہل محسوس ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے سمودلی دیکھ رہا ہے تو آپ سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ویڈیوز تو ماشاءاللہ سارے دوست دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو سبسرائب کوئی نہیں کر رہا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کریں اور چینل کو لازمی سبسرائب کریں کیونکہ مجھے جلدی جلدی سے اپنے سبسرائب بھی کمپلیٹ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائم بھی مکمل کرنا ہے باقی ویڈیوز ماشاءاللہ سے اچھی چال دی ہیں ویوز وغیرہ اچھے آ رہے ہیں لیکن جلدی جلدی سے آپ اس کو سبسرائب کر دیں تاکہ آئندہ کوئی اور ٹور پلان کریں اور اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ملے اس ان دنوں کے حوالے سے کال ایک بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے مجھے پوچھا تھا وہاں سے کوئی مطلب آیا ہے کشمیر سے تو وہاں بتا رہا ہے کہ وہاں پہ لائنس لیڈنگ وغیرہ یا کوئی روڈ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ان کو یہی آنسر دیا تھا ہو سکتا ہے آج بھی میری ویڈیو دیکھیں مجھے آپ دیکھ لیں میں نے پورا آپ کو روڈ دکھا دیا اور یہ سب سے خطرناک روڈ ہے تاو بات کا آرنگ کھیل کے مطلب آتے آتے ہیں یہ خطرناک روڈ ہے آپ کے سامنے اچھا روڈ ہے مطلب پہاڑی کے اوپر ہے کچھا روڈ ہے اس کے باوجود یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل سکون دے جو ہے نا وہ روڈ ہے کوئی پرابلم بغیرہ نہیں ہے باقی کچھے راستے یا اس طرح کے راستے تو ظاہر آتے ہی رہتے ہیں اور یہ جب ہم آئے تھے تو ہلکیل کی بارش ہو رہی تھی چکڑ تھا اس کے باوجود جو ہے نا آپ کے سامنے ہے کہ ہم سمودلی جا رہے تھے بارش اگر مل جائے تو زیادہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے اچھا جی یہ روڈ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے اب میں بات کرنا چاہوں گا ارنگ کھیل کے بارے میں اور جو ہمارے ٹور گارڈ نے ہدایس کی تھی اس کے بارے میں کیونکہ وہاں پہ جب میں پہنچوں گا تو باتیں جو اینا وہ مطلب کہ کچھ رہنا جائیں ہمارے پلاننگ یہ ہوئی تھی کہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور ٹائم سے پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے ارنگ کھیل پہ ڈولی ہوتی ہے ڈولی پہ بیٹھ کے تو ایک پہاڑ ہوتا ہے کافی اونچا تو اس پہ جانا ہے ہم نے اور اس کے بغیر جو ہے اگر ہم مطلب کشمیر جائیں اور ارنگ کھیل نہ جائیں تو سمجھ لے کہ آپ کے ٹور کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایک مزیدار قسم کی جگہ ہے میں تو یہی کہوں گا اگر کشمیر گئے اور ارنگ کھیل جا کے نائٹ سٹے نہیں کیا یا وہاں پہ گئے نہیں یا رہے نہیں رہے نہیں تو پھر آپ کو کشمیر جانے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں نے ویڈیوز بغیرہ میں بھی دیکھی ہے اور اس کے علاوہ بھی مطلب آپ نے ریلیکس کرنا ہے آپ نے نیچر کو اپنے سکون سے دیکھنا ہے تو پھر آپ لازمی وہاں پہ جائیں ویسے تو آپ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو چکا ہے لیکن ایک کوائنٹ بنا ہوئے وہاں پہ جب بھی آپ تور کے ساتھ جائیں کوشش یہ کریں کہ اس تور والوں کے ساتھ جائیں جو کہ ارنگ کھیل اوپر سٹے کرتے ہیں اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک بلکل ایک الگ ہی محول ہوتا ہے وہاں پہ اور سامنے بلکل آپ کو جو انا انڈیا کا ایریا جانا وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں کا یہ نظارہ ارنگ کھیل کا تو اس طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ہم نے جو نائٹ سٹے توبٹ میں کیا ہے وہ ہمیں اصولی طور پر ارنگ کھیل پہاڑ کے اوپر جا کے نائٹ سٹے کرنا چاہیئے تھا اور وہاں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں وہاں پہ پر پرابلمز ہیں اگر آپ شورٹ ٹائم کے لیے جاتے ہیں مطلب آتے ہیں آپ کے دن فیکس ہے تو پھر اگر ڈولی خراب ہو اور اس طرح کا موسم ہو جیسا کہ ہمیں ملے بارش والا تو پھر اوپر سٹے کرنا یا اوپر جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں آپ کو وہاں کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس دن ہم گئے تھے وہاں سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی کراچی سے تو وہ انہوں نے یہ کہا جی ڈولی پہ ہم ایک دن پہلے دو دن پہلے وہاں پہ گئے یہاں پہ یہ ایک روڈ بلکل صاف ہے سمودھ ہے اور گاڑی بلکل سمودھ اور بڑی سپیڈ سے چلتی ہوئی نظر آ رہی یہاں پہ روڈ پکایا تھوڑا سا تو جب ہم اوپر گئے تھے تو اچھا جی یہ آ گیا جی اڑنگ کھیل جب ہم اڑنگ کھیل پہنچتے ہیں تو یہاں پہ جب گاڑی سے اترتے ہیں ساتھ ہی ہمیں جو اینا سٹکیں مل جاتی ہیں تو اس کا پچاس روپے رینٹ ہے کسی کا سو روپے رینٹ ہے تو یہ سٹکیں لے کے بابا جی والی تو پھر ہم اوپر جاتے ہیں تو بچوں نے بڑے شوق سے پکڑی ہم نے بھی شوق سے پکڑی لیکن جو بھی بندہ آ رہا تھا وہ ہمیں ایک ہی بات کر رہا تھا بار بار اوپر نہیں جانا اوپر نہیں جانا اوپر نہیں جانا ہم نے پتا ہمیں پتا نہیں تھا پتا نہیں کیوں ایسے بار بار کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ہم اوپر جاتے گے ہمیں ہر بندہ یہی بات کر رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا کہ فیملی آئی ہوئی تھی کراچی سے تو وہ تین چاہے مطلب کافی بڑی فیملی تھی تو وہ جب نیچے آئے تو ان کا برا حال اور ایک آدمی تو ان کا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑی رہا ہے ہر بندے سے وہ لڑا تھا اور وہ بس سمجھ لے کہ گالیاں نکالنے والی بات ہی تھی اس طرح کی پوزیشن ہو گی تھی اور اس کی وجہ یہ چی کے ڈولی خراب تھی اور وہ پیدل نیچے آئے اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے بزرگ بھی تھے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے اور وہ کہتے ہیں ہم دو دین سے اوپر ہیں تو اگر ڈولی خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر جاتے ہوئے تو آپ گئے ہی نہیں لیکن اگر آپ واپسی پہ اگر آپ کو واپسی آخر ظاہر ہے جس نے جانا ہے اس نے تو جانا ہے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے پور کا تو پھر وہ واپس لازمی جانا ہوتا ہے تو پھر وہ پیدل آنا پڑتا ہے تو پیدل جو ہے نا تین سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر بچے ساتھ ہو یا بزرگ ساتھ ہو تو اور مسئلہ مزید بن جاتا ہے تو یہ راستہ ہے جی تھوڑا سا اوپر جانے کا ڈولی کی طرف تو اس میں بالکل سمپل سا راستہ ہے روڈ روڈ پہ آپ نے جانا ہے دائن سائیڈ پہ آپ کو گھر وغیرہ مل جائیں گے اور مائن سائیڈ پہ آپ کو پہاڑی ملیں گے جو کہ ارنگ کھیل اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکٹ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو کراچی بریانی بھی ملے گی اس کے علاوہ کھانے پینے کے چیزے بھی ملے گی اور یہاں پہ شوز وغیرہ بھی مل جائیں گے اگر آپ نے شوز نہیں پہنے ہوئے تو شوز بھی مل جاتے ہیں کرائے پہ اور اس کے علاوہ بارش کے لیے رینڈ کوٹ بھی مل جائے گا کرائے پہ جی ہاں رینڈ پہ بارش اگر ہو رہی ہو تو رینڈ کوٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ ہے جی اڑنگ کھیل جو بہت ہی مشہور جگہ ہے لیکن ہم نے مس کر دیا ہم نے مس اس وجہ سے کیا کہ جو فیملیز اوپر تھے آ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم دو دن سے اوپر فسے ہوئے ہیں ڈولی خراب ہونے کی وجہ سے آپ بچوں کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتے تو ہمارا مسئلہ یہ بنا کہ ٹور گائیڈ صاحب ہم یہاں پہ کوئی پلانی نہیں ہم تین گاڑیاں تھی ہماری تو کٹھی نہیں ہو سکی ہماری گاڑیاں تو پلاننگ یہاں پہ آپ کے نہیں کی وہ سب الگ الگ ٹائم پہ پہنچے تو ایک فیملی جو تھی وہ ان کے ساتھ بچے بھی تھے بڑے بھی تھے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا اپنے طور پہ کہ ہم اوپر نہیں جا رہے لیکن ہمارے ساتھ مل کر یہ پلاننگ نہیں ہوئی تو اچھا یہ سامنے آپ کے کافی زیادہ آدمی نظر آ رہے ہیں تو ان کی ایک وائس بھی ہے یہاں پہ تو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں وہ بڑی مزیدار قسم کی وائس ہے تو وائس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گئے پہاڑ میں بیوی گئی بھاڑ میں اس طرح کی وائس لگا رہے تھے بڑی زور شور سے آدمی تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں آگے جا کے تو ٹور گائیڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلاننگ نہیں ہوئی یہاں پہ جا کے تو جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا ہماری گاڑی میں سے صرف ایک کپل تھا جو کہ اوپر چلا گیا اور بغیر بتائے اور ہماری اگر وہ ہمیں بتا کے چلا جاتا تو مسئلہ نہ ہوتا اور جو دوسری گاڑی تھی اس میں سے ایک ٹور گائیڈ اور دو لڑکیاں جو یہ وہ اوپر چلی گئیں اور ان کا جو کپل تھا وہ رہ گیا اب ایک فیملی جو تھی وہ اپنے طور پہ وہ مطلب کہ اپنے فیصلہ کر کے ان کے پاس ایک پوری گاڑی تھی تو وہ چلی گئی واپس اپنا گھوم پھر کے کیونکہ اوپر تو جانا نہیں تھا اچھا یہ وائے سنیں آپ اور پہاڑ سے گر کر آئے وائے وائے مزا ہو گیا کیا سہی جو لگا ہے بیوی جب ہی باڑ میں بیوی جب ہی باڑ میں بیوی جب ہی بے پکنا بیوی جب ہی بے پکنا اور گر کر آگئے جی تو کلپ آپ نے سن لیا اس طرح بھی ہوتا ہے جب دوست دوست اب نکل جاتے ہیں اچھا جی تو میں بات کر رہا تھا کہ پلاننگ کے تحت ہمارا کام نہیں ہوا ایک کپل ہماری گاڑی میں سے چلا گیا اور دوسری گاڑی میں سے جو ہے نا وہ دوسرے چلے گئے اب ہوا گیا کہ دو گاڑیوں کے میمبر جو یہاں پہ بیٹھے رہے تقریبا صبح سے لے کے شام تک انہوں نے انتظار کرنا تھا انتظار کیا بھی تو جس کی وجہ سے سارا دن جو ہے نا یہ والا ہمارا خراب ہو گیا ٹور کا تو یہ والا دن ہمارے لئے بہت ہی برا تھا اڑنکھیل والا پھر ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ان کو ہم نے یہ بولا کہ جب وہ نیچے آئیں گے تو آپ ان کو بتا دینا کہ ہم جا رہے ہیں ہم نے ان کا کپل جو اپنی گاڑی میں بٹھایا جو کہ ان کا ایک نئی گیا تھا تو اس طریقے سے ہم اپنی گاڑی کے میمبر پورے کر کے ہم آگئے نیچے اور جب وہ نیچے آئیں گے تو جو لڑکی ایک بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہمارا کپل ان کے ساتھ گیا ہوئے اوپر تو وہ ان کو بٹھا کے آپ لے آئیے گا لیکن یہ شام تک ہم نے انتظار کیا ان کا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر کے ہم واپس آئے لیکن سارا دن ہمارا انتظار میں گزر گیا مطلب شام کو جا کے ہی ظاہر ہے ہم نکلے تو اگر وہی ٹور گائیڈ ہمیں ہدایت دے دیتا بتا دیتا کہ ہم جا رہے ہیں کس کس نے جانا ہے یا نہ جائیں اس طریقے سے پلاننگ کر لیتے تو پیتر تھا تو خیر ڈولی خراب تھی وہ آپ کے سامنے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے تصویریں بغیرہ بنائیں ہم بچوں کی وجہ سے بھی نہیں گئے اور کچھ ہمیں یہ تھا کہ پتہ نہیں کون کون گیا اور کون کون نہیں گیا اس وجہ سے بھی ہم نہیں گئے اگر ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری گاڑی کے دو میمبر گئے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے تو یہ وجہ بنتی ہے اگر آپس میں میل جول نہ ہو تو جب بھی آپ ٹرپ پہ جائیں تو آپ لازمی پلاننگ کر کے ہی جائے تاکہ اگر ایک بندہ بھی اوپر چلا گیا اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری گاڑی جو ہے نا وہ فس جاتی ہے اگر آپ ٹرپ کے ساتھ نہیں بھی جاتے اگر آپ ویسے گاڑی کروا کے مشترکہ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پلاننگ یہ کرنی ہی پڑے گی کیونکہ بعد میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ چلا جائے اور باقی فس جائے آج کا بھی لوگ میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں نیکس ہم کہاں گئے تھے اپنا خیار لکھئے اللہ حافظ اور لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا